آگے بڑھتے ہیں انتراشتی خبر لیبنان میں حزباللہ کے ٹکانوں پر اسرائیلی سینہ کی ائر سٹرائک لگاتا چاری ہے اسرائیلی سینہ نے بیروت کے دکشن علاقے میں ایک عمارت پر مسائل اٹیک کر دیا اس میں عمارت چند ہی لمحوں میں زمیدوز ہو گئی اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس عمارت کو حزباللہ اپنے نجی کاموں کے لیے استعمال کرتا تھا کہ کس طرح سے ایک بڑی عمارت تاش کے پتوں کی طرح بھر بھرا کر دہ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ مسائل جو ہے وہ اس تصویر میں کیپچر ہوئی ہے یہ آپ سفید رنگ کا ایک گھیرا جس میں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ آپ دیکھیں ایرو کے ذریعے ہم دکھا رہے ہیں کس طرح سے یہ پوری کی پوری عمارت زمیدوز ہو گئی کچھ ہی سیکنڈز کے اندر اندر زبردست دھماکہ ہوا دھوئے کا گھبار اٹھا اور ہم نے وہ تصویر بھی آپ کو دکھائی جس میں مسائل دیکھ ہی جا سکتی ہے یہ عمارت پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہے پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یعنی یہ جو عمارت تھی عزباللہ اپنے پرائیوٹ کاموں کے لیے اس کا استعمال کرتا تھا اس ویلڈنگ کا اس عمارت تھا لیکن کچھ ہی سیکنڈز میں مسائل کا اٹیک ہوا اور یہ تاش کے پتوں کی طرح بھر بھرا کر گر گئی سمدوز پاکوں کی آواز آپ ساف سن سکتے لوگوں کی چلانے کی بھی آواز آ رہی ہیں اور اس پیچ حزباللہ کے چیف حسن نصراللہ کے اترادکاری حاشم سیف الدین کی موت کی آدھکاری کشتی کر دی گئی ہے خود اب حزباللہ نے اس خبر پر موہر لگا دی کہ اسرائیل کے حملوں میں حاشم سیف الدین مارا گیا حاشم سیف الدین حزباللہ کی ایگزیکیوٹیو کیانسل کا پرمک تھا وہ پچھلے تین ہفتوں سے مسنگ تھا لا پتہ تھا اس کے لا پتہ ہونے کی خبر تب آئی تھی جب اسرائیل کی سینہ نے لیونن کے دریاء میں حزباللہ کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا اس حملے میں نصراللہ سمیت حزباللہ کے کئی بڑے نیتا اور کمانڈرز مارے گئے تھے اور اب یہ خبر پختہ ہو گئی ہے کہ حاشم سیف الدین بھی مارا گیا ہے اور اس بات کی پشتی اب آدھکارک پشتی حزباللہ نے بھی کر دی ہے ادھر بیروت کے جنہاں میں ہوئے اسرائیلی ہوائی حملے میں ایک بلڈنگ پوری طرح سے دھراشائی ہو گئی اس حملے میں اٹھارہ لوگوں کی موت بھی ہو گئی جبکہ کئی لوگوں کے عمارت میں ابھی بھی پھنسے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا میں اس وقت بیروت کے جنہاں علاقے میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی بربادی یہاں پہ اسرائیلی ائر سٹرائکس کی وجہ سے ہوئی ہیں اسرائیلی فوسز نے کس طریقے کی بربادی اس علاقے کی ہے کیونکہ لگاتار ائر سٹرائکس یہاں پہ ہوئی ہیں اور یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس وقت آپریشن چلایا جا رہا ہے ریسکیو اور سرچ آپریشن اس علاقے میں ابھی تک اٹھارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ساٹھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرچ آپریشن قریب نو لوگ ابھی مسنگ بتائے جا رہے ہیں جن کو یہاں پہ اس ملبے کے نیچے ڈونڈا جا رہا ہے ایک بہت بڑا آپریشن یہاں پہ اس وقت چلایا جا رہا ہے میں پورا دکھانے کی کوشش کروں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑے پیمانے پہ یہاں لیبنان میں جگہ جگہ پہ اسی طریقے کی تباہی ہوئی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ تین ایسی بڑی بیلڈنگز تھی جن کو بلکل زمین بوس کر دیا گیا ہے اسرائیلی ائر فورس کی سٹرائک سے اور یہ ارد گرد کا حال ہے تقریباً پندرہ مقام یہاں پہ بلکل تباہ ہو چکے ہیں اور اٹھارہ لوگوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں جس میں ایک بچہ بھی شامل ہے اور یہ جو آپ پورا ایریا دیکھ رہے ہیں یہ پورا برباد ہوا ہے ابھی نو لوگ مسنگ ہیں اور ان لوگوں کی باڈیز اب ڈونڈنے کی کوشش کی جارہی ہے کیونکہ اس سٹرائک میں بچنا لگ بگ ناممکن ہوتا ہے تو اب باڈیز نکالنے کے لیے یہاں پہ یہ سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے ادھر ازرائیل نے لیونان کے تیار شہر پر تاور توڑ حملے شروع کر دیا ہے تیار سٹی میں حضباللہ کے سیکرٹ ہتیار گوڈاؤن پر جنگی جیٹ سے آئی دی ایف نے بمباری کر دی ہے ادھر ازرائیل کے دیفنس منسٹر یواغ گیلنٹ نے ایران پر ایسا حملہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے جسے دنیا یاد رکھے گا گیلنٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران پر حملے کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں لیبنان کا ٹائر شہر شہر جل رہا ہے آسمان کالے دھوئے کے غوار سے ڈھکا ہے انسانی بستی میں ازرائیل کا کہر برپا ہے آئی ڈی اف اندھا دھند بارود برسا رہی ہے لیبنان کے ٹائر میں ازرائیل نے بھیشن بارودی پرہار شروع کیا ہے جیسے پورا دکشن لیبنان بارودی تپش سے خاک میں مل رہا ہے ازرائیل ایسے بھیشن حملے کر رہا ہے جس نے ہزباللہ لڑاکوں کا دم اکھار دیا ہے ازرائیل کی مار دو طرفہ ہے آسمان سے جنگی جیٹ سے گولے برس رہے ہیں زمین پر آئی ڈی اف نصر اللہ آرمی کو دوڑا دوڑا کر پیٹ رہی ہے اپنے علاقے میں مار کھا رہے ہیں ہزباللہ لڑاکوں کو زور کا جھٹکا گراؤنڈ بیٹل میں سب سے زیادہ لگ رہا ہے آئی ڈی اف نے ہزباللہ کے ان ہتیار گوداموں کو بھی کھوج نکالا ہے جو مسجدوں اور رہائشی بستیوں میں بنائے گئے ہیں دکشری لبنان میں مسجد میں بنے ہزباللہ کے ہٹکوارٹر سے ہتیاروں کا زخیرہ برامد ہوا ہے آئرین فرسٹ آرمرڈ بریگیڈ ہزباللہ کے ہتیار گودام سے آر پی جی، سنائپر رائیفل، آنٹی ٹینک میسائل، ریکوائل لیس رائیفلیں قبضے ملی ہیں زمینی لڑائی میں ہزباللہ فائٹرز اسرائیل کے ٹریپ میں اولجے ہیں وہیں ہائی ٹیک وار میں اسرائیل ہزباللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو چونچون کر مار رہا ہے ہزباللہ کی ائر پاور کو اسرائیل نے قراری چھوٹ پہنچائی ہے اسرائیل ڈیفینس فورسز نے ہزباللہ کے ڈرون کمانڈر کہہ جانے والے ٹاپ کمانڈر کو مار گرایا ہے اسرائیل ڈیفینس فورسز نے ہزباللہ کی ڈرون یونٹ کے چیف خلیل محمد امحاز کو ڈیر کر دیا ہے خلیل کو ہزباللہ کی ڈرون یونٹ 127 کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا تھا امحاز ہزباللہ کی ایریل یونٹ کا ایکسپرٹ تھا جو کی ایکسپلوسیو اور انٹیلیجنس انپوٹ اکھٹا کرنے والے یو اے وی کے ڈیولپمنٹ اور اسے لانچ کرنے تک کا انچارز تھا اسرائیل کی مچائی تباہی نے لیبنان کے کئی شہروں کو کھنڈر بنا دیا ہے بیروت کے جنہاں میں تو بہو منزلہ امارتیں قبرستان بن چکی ہیں میں اس وقت بیروت کے جنہاں علاقے میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی بربادی یہاں پہ اسرائیلی ائر سٹرائکس کی وجہ سے ہوئی ہیں اسرائیلی فورسز نے تین ایسی بڑی بیلڈنگز تھی جن کو بالکل زمین بوس کر دیا گیا ہے اسرائیلی ائر فورس کی سٹرائکس سے اور یہ ارد گرد کا حال ہے تقریباً پندرہ مقام یہاں پہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں اور اٹھارہ لوگوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں جس میں ایک بچہ بھی شامل ہے نیتن یاہو کا پورا زور ہزبولہ کی لائف لائن کٹ کرنے پر ہے وہیں جب سے اسرائیل نے گراؤنڈ آپریشن شروع کیا ہے لڑاکہ گروپ نے رہائشی بستیوں میں ٹھوڑ لے رکھی ہے اسی وجہ سے آئیڈی اپنے ان ٹکانوں میں سرچ آپریشن چلا رکھا ہے جہاں نصر اللہ آرمی وار کمانڈ سینٹر بنا کر چھپی ہے ہزبولہ کے ان ہیڈن کمانڈ سینٹرز پر آسمان سے آئیڈیا بم برسا رہی ہے اور یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس وقت آپریشن چلایا جا رہا ہے ریسکیو اور سرچ آپریشن اس علاقے میں ابھی تک اٹھاران لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ساٹھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑے پیمانے پہ یہاں لیبنان میں جگہ جگہ پہ اسی طریقے کی تباہی ہوئی ہے اسرائیل کی ویسپوٹک حملے کا دمدار پلٹوار ہائفا اپر گیلیلی اور سینٹرل گیلیلی میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس بلہ کی طرف سے یہاں دو منٹ میں پچیس راکٹ کی بوچھار کی گئی اسرائیل میں فائٹر گروپ نے لانگ رینج راکٹ اٹیک بھی شروع کر دیے ہیں اس بلہ کی طرف سے راکٹ حملے میں تیزی تب سے آئی ہے جب سے امریکی سٹریٹ سکریٹری انٹینی بلنکن نے تیل اویف کا دورہ کیا ہے تیل اویف میں بلنکن کا بارودی ویلکم ہوا تھا اور ویدائی کے سمیں بھی دھماکے جاری رہے تیل اویف سے بلنکن ریاد پہنچ گئے ہیں وہاں سے ان کے پریٹین جانے کی جانکاری ہے لیکن اسرائیل میں ان کے آنے اور جانے کے بیچ بے حساب بارود برسا ہے ہائفا کو فیلحال ہزباللہ نے ٹاپ ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہے جہاں اسرائیل کے نیوی بیس کو لڑاکا گروپ دھماکے سے اڑھانے کے لیے زور لگا رہا ہے میں اس وقت ہائفا پورٹ پر کھڑا ہوں اور یہ پورٹ ہزباللہ کے میسائل اور راکٹ کے نشانے پر ہمیسہ ہوتا ہے اور ڈرون بھی یہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب تصویر اگر آپ دیکھیں گے تو جو پہاڑی دکھ رہے ہیں اس کے دوسری طرف ساؤتھ لیبنان ہے جہاں سے ہزباللہ لگاتار ہائفا پر اور سنٹرل اسرائیل پر راکٹ اور مسائل چھوڑتا ہے اور ڈرون بھی اسی راستے سے آتے ہیں راستے سے آتے ہیں